کراچی کا درد رکھتے بھی ہیں غریب کے بچے کو تعلیم دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا دور تعلیمی نظام کے خاتمے کے ساتھ ہی تعلیم کا خاتمہ کر دیا گیا وہ لوگ جو ہر حکومت کا حصہ رہے انیس سو اٹھاسی سے لے کے انیس سو تیرانوے تک میئر شپ ان کے پاس رہی پھر مشرف کے دور میں مکمل طاقت اور اتیار کے ساتھ ہی شہر کے اوپر حکمرانی کی اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ دلوں پہ حکمرانی کی اور آج بھی کرتے ہیں لیکن نا جانے کیوں تعلیم کے نام پر اس شہر کے ساتھ ظلم کیا گیا اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے عوامل کیا ہیں اس بحث میں جائے بغیر دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس شہر کی ایک نہیں تین نسلوں کو تعلیم کے نام پر ان کا استحصال کیا گیا ان کا تعلیمی قتل عام کیا گیا انیس سو چوراسی سے جو پرائیویٹ اسکول مافیا کا ایک جال بچھایا گیا جس نے اپنے پنجے اس مضبوطی سے گاڑے کہ اس نے سرکاری اسکولوں کے راستے بن کر دیا سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا مصطفیٰ کمال جو دعوے اور وعدے تو بہت کرتے ہیں اس شہر کی خدمت اس شہر کی تعمیر ترقی کے لیے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس شہر کے سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا وہ تعلیم وہاں پر نہیں مہیا کی گئی جس کی ضرورت اس شہر کے بچوں کو تھی کیوں پرائیویٹ اسکول مافیا کے رحم و کرم پر اس شہر کو چھوڑا گیا اس شہر کے بچوں کو چھوڑا گیا اس شہر کے والدین کو چھوڑا گیا وہ لور میڈل کلاس وہ متوسط طبقے کے لوگ جو آپ کے ووٹر تھے جو آپ کے سپوٹر تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ صحت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ان کو ملے گی اور مف ملے گی مف تو چھوڑیئے وہ تعلیم اتنی مہنگی کی گئی اور وہ تعلیم کا میار جس کی صرف کتاب کے اوپر آخس فوڈ لکھا ہوتا ہے دو منزلہ بیلڈنگ کو تعلیم کا بلند میار سمجھا جانے لگا ایسا نہیں ہوا تعلیم کے نام پر اس شہر کے ساتھ ظلم کیا گیا زیادتی کیا گیا اور اس میں سب شامل ہیں تمام حکمرہ تمام ادارے اس شہر سے تعلیم کا جنازہ اٹھانے کے ذمہ دار ہے اس کو ماننا پڑے گا آج اس شہر کے غریب اور متوسط طبقے کے والدین اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے اس کے ذمہ دار آپ ہیں اس ذمہ داری کو آپ کو لینا پڑے گا اور ذمہ داری کو لیتے ہوئے اس کا ازالہ اور اس کا مدعوہ کرنا پڑے گا ورنہ یہ جو کچھ نقصان ہوا ہے گا یہ شاید آنے والی تین مزید نسل اس کو بھکتیں گے کیونکہ جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ تعلیم نہیں یہ تعلیم کی نام پر مزاک کیا جا رہا ہے خدا رہا اس مزاک کو بند کیجئے اس شہر کے بچوں کو تعلیم دیجئے تعلیم یافتہ بچے ڈبل ایم میں پاس ہاتھوں میں ڈگریان لیے فوڈ پانڈا اور بائیکیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیوں روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں خدا رہا آنکھیں کھولیے اس شہر کے ساتھ ظلم و زیادتی بند کیجئے اللہ حافظ موسیقی